اسلام علیکم لیئر سٹوڈینٹ آج ہم پڑھیں گے مارکو پولو شیپ کے بارے میں تو مارکو پولو شیپ جو جس کو ہم یعنی کہ بھیڑ بھی بول سکتے ہیں عام طور کے اوپر یعنی جنگلی بھیڑ بول لیں آپ اس کو جس کے سینگ جو ہوتے ہیں وہ سپرنگ لائک ہوتے ہیں مارکو پولو شیپ کا جو سینٹفک نیم ہے اس کا نام ہے آویس امون پولی جو اس کے سائنٹس کے نام سے ہی اس کو رکھا گیا ہے اس اسپ سپیشیس آف آرگلی شیپ نیم آفٹر مارکو پولو دیر ہیپیٹیٹ آر دا مونٹینیس ریجنز آف سینٹرل ایشیا یعنی کہ ان کی رہنے کی جگہ مونٹینس پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر مارکو پولو شیپ آر دسٹنگوش ایبل موسٹلی بائی در لارج سائز اور سپرنلنگ ہونز یعنی کہ یہ ہوتی تو عام بھیڑوں کی طرح ہے لیکن اس کی پہچان اس کے سینگ ہیں ہونز ہیں جو سپرنگ لائک ہوتے ہیں سپرنگ ٹائپ بنے ہوئی ہوتے ہیں اور سپرنگ سے ہی ہمیں اس کی ایج کا پتہ چل جاتا ہے دیر کنزرویشن سٹیٹس اس کی دیکھ با نہ کی گئی تو اس کو شکار کو اگر نہ رکا گیا تو کیا ہوگا یہ آگے چل کے فیوچر کے اندر ختم ہو جائیں گے تو اس کے ضرورت ابھی یہ ہے کہ لوگ اس کو شکار کرنا بند کر دیں ہنٹنگ کرنا اس کی بند کر دیں نہیں تو یہ فیوچر کے اندر چل کے یہ یعنی کہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی بالکل یعنی کہ ناپائد ہو جائے گی یہ تھا آج کا جو ہمارا ٹوپنگ مارکو پولش شیپ کے بارے میں